بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر کی مبارباد پیش کرتا ہوں میں اپنا آج میں شاید پیش کر رہا ہوں جو کہ میں نے تقریباً ایک ماہ تقریباً ایک ماہ پہلے مجھے ہوا تھا تو سب سے پہلے تو میں نے ویڈیو نمبر پہ انتالیس دیکھی تھی ایک روڑ کی نیت کی یہ تقریباً چھبیس نومبر کو مجھے میں نے اپنے سفر کا غاز کیا تھا شبہ جمعہ تھا اور میں نے سب سے پہلے غسل کر کے دو رکت نماز نفل ادا کر کے عشاء کے بعد تو میں نے اس برکت سفر کو شروع کیا اور جو میرا سیغا تھا وہ درود خیزری کا ہے تو تقریباً جب میں ستائیس میں ستائیس نومبر کو میں نے اپنا ورد رات کے تقریباً دس تقریباً دس کا ٹائم تھا وہ اس وقت میں نے اپنا سب ورد مکمل کر کے تو میں لیٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھ پہ کرم کیا اتنا مجھ پہ کرم کیا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میری عالت کیا تھے اور ہوا کہ میں نے خواہ میں دیکھا تو غالباً رات کا آخری پیار ہوگا کیونکہ اس کے بعد میں دھجت کے لیے اٹھا تھا وہ دیکھا کہ اپنے آپ کو میں نے حرام بندہ ہوئے اور میں حرم پاک کے حتین کی طرف کھڑا ہوں اور میرا رنگ بلکل سفید ہو گیا ہے اور جیسے سرخی مائل ہوتا ہے اور میں حرم کے پاس کھڑا ہو گا میں زور سے بور رہا ہوں کہ خالد تم حرم پاک میں آگئے ہو تو میں بس یہ میرا مشہدہ تھا اور میں اس کے بعد جو ہوا پھر تو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کرمن واضی کہی مجھ پہ کہ اس کے دو دن بعد ہی تو میں نے اپنا وردم کا مل کر کے بابضو ہو کہ میں سو گیا اور دوسرے دن کیا ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو مسجد نبی میں گمب دے خیزرہ کے سامنے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے گمب دے خیزرہ ہے اور اس کے پر جیسے کوسے کزا ہوتی ہے نا اس طرح کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں گمب دے خیزرہ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا اتنا کرم کیا وہ بھی صرف مجھے چاند دنیں ہوئے تھے کہ میں نے اپنا اس کافلے میں شامل ہوئے تو میں اللہ پاکت جتنا بھی شکرت آ کروں وہ بہت بہت خام ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ میرا وید دن بہ دن بڑھتا چلا گیا دن بہ دن بڑھتا چلا گیا مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ میں اتنے ہزاروں کی ساب سے میں وردکار رہا ہوں حالانکہ میری مصروفیت بھی بہت ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ میں اب چوبیس گھنٹوں میں سے تقریباً بیس بہت گھنٹے ہر وقت میں وضو میں رہتا ہوں اور جب میرا وضو نہیں ہوتا تو پھر میں دوسرا سیگا السلام علیکہ السلام علیکہ پڑھنا شروع گھر دیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے تقریباً ہر وقت ہر وقت ہی مجھے جو ہے نا درود فاق کہ میری زبان سے بے اختیار نہیں گتا رہتا ہے اور بعض دفعات ہوئے ایسی جگہوں پہ بھی درود فاق زبان سے جا رہی ہوتا ہے جہاں پڑھنا نہیں چاہیے مثال کے طور پر وہ آشروں میں یا گندی جگہ سے گزرتے ہوئے میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول ادرکار لیتا ہوں تو تیسرا جو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت بڑی مہربانی کی کہ میری بیٹی کا آپریشن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا ناک کا مسئلہ کا تھا تو اس پہ اس کا اپریشن ہوگا تو ایک دو ڈاکٹر سے چک کروایا تو انہوں نے پیسے کافی مانگے جو کہ میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن میں نے بیٹی کو کہا کہ آپ ایسا کروکے صبح اور پیر اور شام کو دس دس دفعہ جو ہے نا آپ درود پاک پڑھ کے نا تو اس پہ ہاتھ لگا دیا کرو دام کار دیا کرو اس پہ اور میری بیٹی کو آج تقریباً پندرہ دن ہو گئے ہیں اور وہ یہی کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا اتنا کرم کیا اس درود پاک کے صدقے کہ میری بیٹی اب تقریباً اسی پرسنٹ ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ جو بیماری تھی وہ تقریباً تقریباً اب ختم ہونے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا یہ میرے نبی پاک کا کرم ہے انہوں نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے جو ورکنگ شروع کی ہے وہ ایک نائنٹی فور میں آیا تھا کہ گرین لائٹ کے بارے میں تو گرین لائٹ میں تو میں نے اپنا کام تقریباً شروع ہے میرا اور کافی سارے لوگوں کو میں موٹیویٹ بھی کیا اور میں اب گرین لینڈ ٹرین پہ کام کر رہا ہوں کیونکہ میں میرے اہلِ علاقے کی جو مسجدیں ہیں وہاں پہ جن مسجدوں میں درودِ فاقی میں افل نہیں ہوتی تھی یا بہت کام ہوتی تھی یا کبھی ایک بار ہوتی تھی وہاں پہ میں نے جا کر بقائدگی کے ساتھ وہاں پہ اتمام کی ہے اور تقریباً ہر ہفتے میں کسی نہ کسی دن روزہ نہ کسی میں کسی مسجد میں یہ محفل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا میرے پر بہت بڑا نام ہے کہ اس نے مجھے ہمون دی میرے نبی پاک کے صدقے کہ مجھے اس طرف لگا دیا تو اس کے علاوہ میں ایک اور کام کر رہا ہوں پہلے ہم نے ویڈیو دیکھی کہ آپ درود پاک پڑھتے جائیں اور پڑھواتے جائیں پھر ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ آپ لکھتے جائیں اور لکھواتے جائیں الحمدللہ میں نے اپنی تاریبی میں کمل کرنی شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد میں اس کو بھی اس کی تصویریں بھی میں بیج دوں گا اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور کام شروع کی ہے اگر کسی بھائی کو میرا پسند آجے کام تو وہ بھی شروع کر لیں کہ اب درود پاک گفٹ کرتے اور گفٹ کرواتے جائیں اس کا طریقہ کار میں نے یہ کیا ہے کہ کہ میں نے فرمیں بنوائی ہیں بنوارا ہوں جن پہ درود پاک لکھا ہوگا اور ہر مسجد میں ہر ملے کی مسجد میں ایک ایک فرم جا کے میں لگوا دوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو جو بھی نمازی آئیں گے جس وقت بھی آئیں گے اس فرم کو پڑھیں گے اور اس تاکہ آمند اس کا صدقہ جاریہ رہے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو گفٹ کریں یہ فرمیں برما کے چھوٹا سا سیگہ بنوائے دیں لوگوں کو گفٹ کریں شادی پہ اپنی بیٹی کے ہو یا کسی کی برتھٹے ہوتی ہے اس پہ بھی آپ اس کو گفٹ دے سکتے ہیں لیکن باقی دنیا کے تمام گفٹ تو ضائع ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ درود پاک کی فرم وغیرہ دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بھی اور جو لے گا اس کے لئے بھی ہے تاکہ احمد اور آخرت میں بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا تو انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا گو اللہ حافظ السلام علیکم